بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا گنا بودو و ایہا گنا سائن اسلام علیکم و رحمت اللہ و ربکاتو پاکستان انہونی ہو گئی ہے خواجہ عصب نے بھی سچ بول دیا ہے مریہ نماز کی بڑی چوری پکڑی گئی ہے مسلم لیک نون کا اب بچنا ناممکن ہو گیا ہے کیا ہے خبر کی تفصیلات کیا ہے خبر اور خبر کی تفصیلات اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہی چینل کو پر ہے نہیں چینل کو سبکرائب کیا پہ چینل کو کھانے سبکرائب سال اگر نوٹکیشن میں لیکن میٹھ کو دبائے تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں مریہ نماز نے آپ سے مجھ سے بلکہ پورے پاکستان سے کئی جھوٹ بولے انہوں نے کیا جھوٹ بولے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے عارف نظامی کو ڈسکس کرتے ہیں عارف نظامی کو ڈسکس کرنا میں یہاں پر کیوں ضروری سنتا ہوں کیونکہ عارف نظامی نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے اپنے شو میں کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مریہ نماز سے ڈری ہوئی ہے مریہ نماز سے یہ اتنی ڈرتی ہے اور یہ مریہ نماز جو ہے وہ ایک ایٹم بمب ہے اور یہ ایٹم بمب اگر لندن جلا گیا تو یہ ایٹم بمب پھٹ جائے گا اس کے پھٹنے کی وجہ سے پاکستانی جو حکومت ہے اس کے اوپر اثرات آئیں گے اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر اثرات آئیں گے اور پاکستانی جو سیاست ہے اس میں ایک نیا روح بدلے گا اور مریہ نماز شریف پاکستان کی سیاست پر چھا جائیں گے آرف نظامی سے میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو تذریعہ انکالہ آپ نے یہ جو اپنا انیلیس بیان کیا یہ آپ نے کس دنیاں کے اوپر کیا میں آپ سے ایک سوات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مریہ نماز شریف صاحبہ سیاست میں ایکٹیو تھی تو اس ٹائم مریہ نماز شریف صاحبہ نے کیا کیا کچھ کیا پاکستان میں وہ جب بھی سیاست کے میدان میں آئی انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولے اتنے جھوٹ بولے اتنے جھوٹ بولے سب سے بڑا جھوٹ ان کا یہ تھا میرے پاس ججز کی ویڈیوز موجود ہیں ججز کی ویڈیوز کو ڈسکاس کرتے نماز شریف باہر جا چکے ہیں اور اب ایک نیا معاملہ پیش آیا اور وہ معاملہ تھا آرمی ایک ترمیمی بل آرمی ایک ترمیمی بل آیا ہمارے سامنے نیوز آئی اور ہمارے سامنے گھبریں گردش کرنا شروع ہو پڑی کہ مریہ نماز شریف صاحبہ نے سرینڈر کر دیا ہے اور مریہ نماز شریف صاحبہ نے اب ہار مان لی ہے لیکن خواجہ آصف کا کہنا کچھ ڈیفرنٹ ہے خواجہ آصف نے یہ کہا کہ یہ جو آرمی ترمیمی آئینی ترمیمی ایک کا جو بل پیش ہوا اس میں مریہ نماز شریف کو آن بورڈ نہیں لیا گیا یعنی کہ مریہ نماز شریف کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے خواجہ آصف نے یہ بولا ہے سچ لیکن سچ انہوں نے کیا مریہ نماز شریف کے اگینس بولا جی ہاں انہوں نے مریہ نماز شریف کے اگینس یہ سچ بولا اور بتا دیا کہ میں مریہ نماز شریف کے انڈر کام نہیں کر رہا میرا مسلم لیگ نون سے تلق تو ہے لیکن میرا مسلم لیگ نون ایم کے ساتھ تلق نہیں ہے یعنی کہ مسلم لیگ نماز مریہ نماز کے ساتھ میرا کوئی تلق نہیں ہے خواجہ آصف نے یہ کہا کہ مریہ نماز شریف کو آن بورڈ نہیں لیا گیا یہاں پر خواجہ آصف نے ایک سچ بھی بولا اور ایک جھوڑ بھی بولا خواجہ آصف نے یہ جو بیان دیا کاشیب اباس کی جو پوراں میں آئے تھے انہوں نے وہاں پر مجھے یہ سمجھ لگ رہی تھی کہ شاید ان کا کوئی ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا کہ وہ کیوں اس طرح کے بیان دے رہے دیکھیں مریہ نماز شریف صاحبہ اس ٹیم نائٹ صدر ہے مریہ نماز شریف صاحبہ اس ٹیم پارٹی کو ہیڈ کر رہی ہے شباز شریف بھی اس ٹیم پارٹی کو ہیڈ نہیں کر رہے جتنا مریہ نماز شریف ہیڈ کر رہی ہے اس ٹیم انٹر فیرنس صرف اور صرف اور جو موبائل پکڑ کر صحافیوں کو ورڈ سیپ کے اوپر وہ میسجز کرتی ہیں وہ سارا کچھ صرف اور صرف مریہ نماز ہی کرتی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آرمی ترمیمی ایڈ کا بل منظور ہو رہا ہو اور مریہ نماز شریف سوئی پڑی ہوں کیا یہاں پر مسلم لیگ نون کی سیاست کے اوپر سوالات نہیں اٹھتی کیا یہ کیا سمجھانے کی کوشش کریں دیکھیں میں خواجہ صرف اور مسلم لیگ نون کے جو جتے بھی عرقین ہیں اور مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے مکمل پارٹی ہے ان کو میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو پاکستانی عوام ہے جو آج کل کی یونگ جنریشن ہے وہ اس سینڈ کی جنریشن نہیں رہی آج کل ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی چر رہا ہے دو ازار بیس جا رہا ہے اور اب آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے جب مریعہ نواز شریف صاحبہ بور رہی تھی یہاں پر ایک چیز لوگ بور ڈسکس کریں کہ مریعہ نواز شریف آیا خاموش کیوں ہے کیا ان کو خاموش کرایا گیا ہے اگر ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی راز تو دفن نہیں ہے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مریعہ نواز شریف صاحبہ بور ان کی خاموشی کے پیچھے ان کی ذاتی انا ہے مریعہ نواز شریف ایک چیز کہہ رہی ہے اور اپنے پارٹی کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے اور وہ ایک چیز کہہ رہی ہے کہ کسی طرح جو مرضی کرو ایڈی چوٹی کا زول لگاؤ اگر نیرے کھو دی پڑھیں نیرے کھو دو جو مرضی کرو میں ایک مسال دے رہا ہوں زمین کھو دو آسمان تک جاؤ لیکن کوئی ایک ذریعہ لاؤ جس کے ذریعے عمران صاحب گھر چلے جائیں اور میں پاکستان کی پرائم نیسٹر بن جاؤں دیکھیں اگر مریعہ نواز شریف صاحبہ اگر اس ٹائم بولتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوس کریں گی پہلے بھی وہ کافی زیادہ ایکسپوس کر شکی ہیں اب ان کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں یعنی کہ مریعہ اور انگزیر صاحبہ آپ کیسے ہمتے ہیں کہ یہ جو مریعہ اور انگزیر صاحبہ ہے ان کے جو بیانات آتے ہیں یہ جو ٹویٹر کے اوپر آتے ہیں کیا یہ مریعہ اور انگزیر اپلوڈ کر رہی ہوتی ہیں نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مریعہ نواز شریف صاحبہ جہر میں تھی وہاں پر مریعہ اور انگزیر صاحبہ ان کو ملنے جائے کر دی تھی تو وہاں سے جو پیغام آتا تھا وہ ان کے ٹویٹر کے اوپر آ جاتا تھا یہ جو صحافی ہیں یہ مریعہ نواز شریف کی زبان بھوتے ہیں عارف نظامی کی آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے دیکھیں یہ جتنے بھی صحافی ہیں یہ مسلم لیگ نون کا بیانیاں اور وہ بیانیاں آپ کے سامنے رہے ہیں جتنے بھی صحافی ہیں یہ سارا مریعہ نواز شریف صاحبہ کا مریعہ نواز شریف صاحبہ نواز شریف شباز شریف اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بیانیاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ باغر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مریعہ نواز شلیف صاحبہ جو چپ ہیں وہ بڑی ہی معصوم ہیں وہ ایک نہتی لڑکی ہے نہتی لڑکی سے یہ حکومت ڈرتی ہے اور یہ حکومت ڈر جائے گی اور حکومت گار سے لے جائے گی تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں جتنے بھی یہ ہمارے ساتھ میں تذیر نکل کر آتے ہیں یا جتنے بھی یہ صافی ہیں یہ آپ کا صرف اس سے ٹائم ویش کرتے ہیں ویڈیو کے لازٹ پارٹ میں میں نے کچھ کومنٹ پڑے تھے اپنے فیس بک میں نے اپنے یوٹیوب کے اوپر میں نے ویڈیو ڈالی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ مریعہ نواز شلیف صاحبہ کو اتنی پیورٹی کیوں دیتے ہیں اہر کیا وجہ ہے کہ آپ مریعہ نواز شلیف کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ مریعہ نواز شلیف صاحبہ پاکستان کے تین دفعہ پرائم نیسٹر بننے والے یعنی جو بنے تھے اب ذریعظم نواز شریف جو اس رہم کے ذریعظم تھے نواز شریف ان کی بیٹی ہیں یہ پاکستان کی بدقصدی ہے کہ نواز شریف پاکستان کے تین دفعہ پرائم نیسٹر بنے ان کی بیٹی ہے مریعہ نواز شریف صاحبہ ان کا پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول ہے چاہے وہ پاکستان کی پرائم نیسٹر بنے یا نہ بنے لیکن سیاست میں رول ہے اور جو میڈیا میں میڈیا اپنے رول نبا رہا ہے اور جو غلط میسیج اور جو غلط خبریں آپ نے پوچھا رہا ہے اگر ہم بھی اس خبروں کو ڈسکاس نہ کریں اگر ہم بھی وہ خبریں ایکسپوس کر کے آپ تک نہ پوچھائیں اور وہ خبریں جو خبریں چوٹی فیک اور جس کا صرف اسے مقصد انشاء پلانا اور پھر مدین نوازشی اور جیسے لوگوں کو آپ کے سنوں پر مسالت کرنا ہے اگر ہم بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو شاید پھر یہ لوگ آپ کے اوپر مسالت ہو جائیں گے اور سچ آپ کے سامنے آنے سے رک جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ دوبارہ مقصدان کے وزرادم بنے یا ان کی پارٹینے سے کوئی بندہ آئے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی وزرادم منحہ صاحب اپنی آئینی مدد پوری کریں جب بھی جنرل کمر باجبہ اپنی آئینی مدد پوری کریں تو نیٹس شو اکمت بنتی ہے اگر وزرادم منحہ صاحب فیملی سے مریہ نواز شدیب کو کسی کو ایکسیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ صرف وصف کھاتے ہیں اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کھاتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں یہ لوگ صرف وصف کھاتے ہیں لگاتے نہیں ہیں اور یہ بھی ایک غلط یہ بھی ایک غلط آئیڈیولوجی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے کیونکہ ویڈیو پسند آئینی سورو میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سببائیم نیکس ویڈیو تک خواجہ اصف کے مطلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ اصف کا سکہ ڈیفرنٹ طرف جا رہا ہے خواجہ اصف ڈیفرنٹ طرف جا رہے ہیں ملین ویشیر صاحبہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ رستے کے اوپر ہیں یہ جو جماعتیں ہیں کہ آپ آپس میں بیانات نہیں میرے اور ان کے جو ذہن بھی ہیں وہ بھی نہیں میرے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں ویڈیو آپ کو لائک کریں چینل کریں سببائیم نیکس ویڈیو تک دے جہاں اپنا ہمیں پہلوں کو بوسر رکھے رکھی کا دعا میں یاد رکھی کا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پوچھ پہندہ بات گمنام ہیرو زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ